میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ اکثر لیٹروں کے پاس جاتے بھی ہیں ملتے بھی ہیں اور ملاقات کرتے ہیں تو یہ ملاقات کے اس پرپس کیلئے اکثر کل میں ادھر کڑا ہوا تھا تو میں امروالی صاحب ملے میں نے اس کی والدہ کی تازیت کرنی تھی میں نے ان کے طرف جانا بھی ہے تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن میں اس سے پتہ کرلوں گا کیا کنٹنٹس کیاتے ہیں کیا ملاقات کیاتے ہیں ضرورت کیا پیش آئیے اس کے پاس جانے ہیں خبر یہ ہے کہ شباز شریف نے کہا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے کچھ ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کے خیال میں وہ ناپسندیدہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں دیکھو سب سے ناپسندیدہ فیصلے تو ان لوگوں کا آنے والا ہے اور ان کا مطلب ہے کہ سخت فیصلے کریں گے یہ حکومت سخت فیصلے لینے کے نہیں ہے یہ حکومت اٹسل بہران ہے شباز شریف صاحب خود بہران ہے تو ملک کو وہ بہرانوں سے کیسے باہر نکالیں گے دیکھیں اس وقت ملک کی اکانومی دیکھیں اس وقت دیکھیں یہ ابھی آپ کے سامنے یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سولہ روپاہ میں ہم روٹی کیسے بیچے ہیں تو یہ سرکمسٹرانسز میں آپ عوام کو کیسے نکال سکتے ہیں اور اس کے باوجود آپ جو ہے اس بات پہ تلے ہوئے کہ نہ آپ آپ سٹریٹی پلان دے کے آ رہے ہیں نہیں آپ یہ کر رہے ہیں اگر آپ کی حکومت بنی ہوئی تھی پھر آپ کو ایکی سیپرل کو اکی زیادہ دانجے کی کیا ضرورت ہے تو یہ اپنے آپ کو نوازنا لوگوں کو جو بانٹنا یہ نہیں ہے عوام کا دکھ جو جو اس وقت درد ہے ان کے پاس ان کا کوئی کمسٹر نہیں ہے آپ تو اسے بہران قرار دے رہے ہیں لیکن آج جا آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا جو سٹاک مارکیٹ ہے بہتر زار چار سو پوائنٹ سابور کر گئی ہیں دوسرے طرف سمدی عرب اور ایران نے بھی سرمایہ کاری کے بڑے بڑے وعدے کر دی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شورٹ وقت میں معیشت کتنی اچھی اللہ کرے اللہ کرے پاکستان ترقی کرے اور ہماری سب کی یہ فائشیں پاکستان ترقی کرے لیکن جہاں تک ایران اور سہولی رہا کیا ہوا کیا انہوں نے مویو سائن کیے یہ پروسس تو کسی انہوں نے ایمان کو اعتماد میں نہیں دی بریسل آپ قائمہ کمیٹیاں کو مسائل کیوں حال نہیں ہو رہے آج بھی ابھی تک کلیر نہیں ہوئے کہ آپ کچھ میں پاکستان کمیٹیاں کس کو دینی ہے آج ہماری بیعث ہوئی ہے سپیکر سامنے کیا آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے ہمارے پاس کمیٹیاں جو آئی ہے پہنتیس کمیٹیز ہوتی ہے اس میں آپ کو پوکشن کی اٹھارا ہے اس میں ہمارے جو سنی اتحاد کاؤنسل پی ٹی آئی بیک ہے وہ ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی دس گیارہ ملے گی اس کے لیے کل سارا فائنل ہو جائے گیارہ بجے کی میٹنگ ہے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کی کل ہی اس میں ساتھ پپلک اکاؤنٹ کمیٹی کا نام شرفزل مروہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے خان صاحب کان بڑھے جا رہے ہیں کہ ان کو نہ دیا جائے دیکھو اس پہ میں آلے ریکمنٹ کر چکا ہوں میں کمنٹ کر چکا ہوں کوئی خان نہیں پڑھ رہا سر یہ بتائیں کہ بجٹ میں کیا اکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی ہم جو ساری اپوزیشن کر رہے ہیں تو ہم اپوزیشن کر رہے ہیں کسٹرکٹر اپوزیشن کر رہے ہیں اور جو اگر یہ اچھے پروپوزل لے کے آئے تو سپورٹ کریں گے نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ ایک دوسرے کو نوازتیں ہیں تو اس لیے اس کو احتجاج کریں گے دیکھو جمعے کو احتجاج ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہماری اٹائیس سال پورے ہو گئے پاکستان تحریک انصاب کے ہمارے پورے ملک میں فنکشن ہوگی ہمارے اسلامباد میں بھی انشاءاللہ تعالی فنکشن ہوگا یہ امی تحصیص ہم بنا رہے پاکستان تحریک انصاب کی یہاں فنکشن ہوگا سپیچ ہوں گا انشاءاللہ تعالی اور اس کا عادہ کریں گے کہ جس پرپس کیلئے انصاب اور اس کے سٹرگل کیلئے پی ٹی آئی بنا ہے اس کے لئے انشاءاللہ تعالی اور جو جمعے والے دن نے وہ اپنے اپنے حلقوں میں سارے لوگ احتجاج کریں گے آگے اس طرح رگنگ آپ دیرکشن دیکھو ایک چیز دیکھنا چاہیے جمہوریت میں آپ کا اوٹ کر رائٹ ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کریں یہی واحد طریقہ ہے دیمکریسی میں پارٹیسپیٹ کرنے کا لیکن ووٹ ڈالنے کا کوئی وہ نہیں ہے پرک نہیں پڑتا اگر اس ووٹ کو کاؤ نہیں کیا جاتا یا اس میں لگنگ ہو جاتا سر باجوہ صاحب کی قسموں میں سر باجوہ صاحب کی قسموں میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک دور پھر سے اعتراض آئیت کر دیکھیں مجھے الیکشن کمیشن کا فون آیا تھا میں نے اپ ڈیٹ لینے کی کوشش کی تو مجھے ان کی جو ڈیپٹی ڈیریکٹر لائی انہوں نے مجھے بتایا ہے اس مرتبہ انہوں نے ہمیں نوٹس کیا ہوا ہے فور ناؤ نوٹس ہمارے پاس آیا تیس تاریخ کے لیے لیکن اس نوٹس میں ابجکشن کا نہیں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے لاس ٹائم ہمارے پاس نوٹس آیا تھا تو کمیشن نے کہا تھا کہ اس میں چار پانچ ابجکشن ہمیں ہیں اس مرتبہ نوٹس میں ابجکشن کا ذکر نہیں کیا تیس تاریخ ہو جائیں گے تو یہ ہمیں بتائیں گے اگر ان کو کچھ ابجکشن ہے دوسری بات ہے نوٹس جو ہمیں آیا ہے اس میں کسی اور کو نوٹس نہیں گیا ہے انلائک لاس ٹائم جس طریقے سے نوٹس آیا تھا تو دوسرے لوگوں کو بھی گیا تھا تو میرا نیت خیال انٹر پارٹیز الیک تو کوئی نہیں ہے کسی نے ابجکشن نہیں کیا ہوگا تو اس لیے کوئی نوٹس نہیں گیا اس لیے ہمارے پاس نوٹس سر خان صاحب کی قسم باجوہ صاحب کی قسموں پر خان صاحب سے بات ہوئی ہے جو باجوہ صاحب نے قسمیں اٹھائی ہیں میری ملاقات اس کے بعد نہیں ہوئی باجوہ کرسم اگر اٹھاتا ہے تو باجوہ جو بات ہے کہ بانی چیرمن پی ٹی ای کے ساتھ ڈیل کے لیے کوئی دباؤ پڑھایا جا رہا ہے نہیں میں نے تو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں نہیں کسی اور نے بھی چوچا میں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اگر کوئی بات ہوئی ڈائلاغ ہوا کوئی رابطہ ہوا تو پھر ہم چھپائیں گے آپ سے نہیں ہم آپ کو سب کو کہیں گے خان صاحب نے خود کہا کہ میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے نہیں ہم نے کہا دوسری بات جو ہم کہا رہے ہیں وہ یہ کہ خان صاحب کو جو جیل میں رکھا گیا ہے بی بی کو جو لایا گیا ہے یہ سارے پرشر ہے کسی طریقے سے خان صاحب کسی ڈیل پر راضی اور یہ سارے پرشر ہے کہ خان صاحب بریک ہو جائے تو لیکن وہ الحمدللہ وہ بیٹے ہیں اور کڑے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا جینہ مرنا بھی اس ملک میں میرا جینہ بھی اس ملک میں اور میں کڑے ہو کی جیوں گا اور آخری بعد تک لڑوں گا یہی خان صاحب کا مسئل ہے